اسلام علیکم ویڈیوز کیا سیاہی ہیں؟ امید کتم ٹھیک ہے مجل حمدلللہ میں بھی ٹھیک ہے مولا کا کرم ہے آج میں بنانے جا رہی ہوں پلاو اور وہ بھی سرسوں کے آئل میں بلکل بھی سمیل نہیں آتی بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور آپ لوگ ضرور ٹرائی کریں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہ اتنا مزے کا بنتا ہے اس میں سے بلکل بھی آئل کی سمیل نہیں آتی اور فیل بھی نہیں ہوتا سرسوں کے آئل میں بنایا ہے بلکل ایسے لگے گا جیسے اپنے گھی میں بنایا ہوگا تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایسے کرتی ہوں گوشت کو صاف کر لیتی ہوں دھو لیتی ہوں اچھے سے تو اس کے لئے میں نے ایک بول میں پانی ڈال لیا پھر دوسرا ایک پاس بول رکھ لیا اس میں پھر دھوکیں صاف کر کے اچھے سے اس میں رکھ رہوں گی سارے گوشت کو میں نے پانی میں ڈال دیا ہے اب اسے دھوکیں صاف کر کے اچھے سے رکھ لیا ہے سرسوں کے آئل کو میں نے پھٹنے کے لئے رکھ دیا تھوڑا سا گرم ہو جائے اور اس کو میں صاف کرنے کا طریقہ بھی آپ سے شیئر کروں گی یہ بلکل ابھی صاف کیا ہوا ہے یہ دیکھیں بلکل وائٹ ہے یالو زیادہ یارے ملو ہیں یہ تھوڑا سا اس کے لئے چیز ہو گیا کیونکہ یہ میں پہلے سے ساف کر کے رکھا ہوا اسی اور ویڈیا میں آپ سے شیئر کروں گی کہ کیسے صاف کرتے ہیں سرسوں کے آئل کو تو میں نے اس میں پیاز کو براؤن کر لیا ہے دیکھیں کتنا اچھا سا پیاز براؤن ہوا ہے اب میں اس کا کلر نکالوں گی تھوڑا سا پانی اس میں شامل کر کے تو پھر ساتھ ہی میں اس میں گوشت شامل کر دیا تاکہ تھوڑا سا یہ بھی فرائی ہو جائے اور اس میں باقی تمام اسالے شامل کر کے میں نے گوشت کی کر لیا بنائی اچھے سے تو ساتھ ہی میرا گوشت بن رہا ہے یہ دیکھیں آپ لینے اب اس میں ٹوماٹر اور سبز میچے رہتے ہیں ہوگی میں نے اس میں شامل کر دیم ٹوماٹر پیالحال شامل کی ہیں سبز میچے میں تھوڑے دیا بعد میں شامل کروں گے یہ دیکھیں یہ اس میں میں نے سبز میچے میں شامل کر دیا اور پھر اب اس کی کروڑنی بنائی سبز میچے میں ہمیشہ ہی کٹ کر شامل کرتی ہوں چواب کی ہوئی سبز میچے اس سے مجھے اچھا ٹیسٹ نہیں فیل ہوتا گوشت کی ہمارے بنائی ہو گئے ہمیں اس میں شامل کر دیئے ہیں ادلیک لیسن کا پیسٹ اور سربز مرچوں میں ہمیشہ ہی کاٹ کر استعمال کر دیئے ہوں کیونکہ مجھے اچھی نہیں لیکن مجھے اچھا سا ٹیس میں ہی آتا ہے اس پر تو پھر اس کے بعد بنائی کرنے کے بعد میں اس میں کامل کر دیا ہے پانی جب پانی کو آئے گا جوش یہ دیکھیں آیا ہے پانی کو جوش ہمیں شامل کر دیں گے بریانی اس سالہ اس ٹائم کے بریانی اس سالہ شامل کرنے سے اتنا ٹیسٹی ہو جاتا ہے چاولوں پلاو اتنا ٹیسٹی ہو جاتا ہے کہ بھکو ہوتی ہی مذکر لکھتا ہے اب اس دو تین منٹ کے لیے میں اسے ابر لنے دیا اور اس کے بعد پھر میں اس میں شامل کرتا ہوں گے چاول یہ دیکھیں چاول شامل کر دیا ہے اب پانی کو خوشک کرنے کے بعد پھر میں اس میں شامل کر دوں گی سوری پانی خوشک کرنے کے بعد اسے ڈھاپ کے رکھتا ہوں گے اور چاولوں کو تھوڑے دیر کے لیے میں ڈھاپ دوں گے ڈھاپنے کے بعد اسے میں گیلے کپڑے کی مدد سے ڈھاپ دوں گی تاکہ جو جو تھوڑے سے چاول کچھے ہیں وہ اچھے سے ہو جائیں تمہارے چاول بلکل رہ رہی ہیں کھلے کھلے مزے کے بہت ہی ٹیسٹی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ جو تھے